سو گائز آج ہم ایک ایسی پور فیملی کے پاس موجود ہیں جو کہ زیادہ پریشان ہیں یہ جو ان کی جو بیٹی ہے یہ بیٹا ہے جو اس کا ہارٹ بٹانے والا ہے وہ بہت پریشان ہے آئے امہ جی سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے امہ جی سے کیا ہوا ہے مرد بچائی کی پتھری ہے اچھا یہاں یہاں سارے کل کوئی پیسے ہیں اینا کئی ایسا انڈا پیشن پروان جائی گی کے دوائی گھیوں اصابہ ہوں یہ ہے غریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں میری بیٹھنے میں جہاں بھی رہے ہیں خیریت سے رہے ہیں آمین سم آمین الحمدللہ میں بٹی ہوں ناظرین اکرام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیک مقصد کے لئے پیدا کیا ناظرین اکرام آج ہمیں ایک ایسی پور فیملی کے پاس موجود ہیں جو کہ نحیت ہی غریب ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ بیمار پڑا ہے آئیں امید جی سے پوچھے ہیں کہ اس سے کیا بیمار یہ ہے السلام علیکم السلام امید جی میں قدسہ ہو تو کیلئی پریشانی ہے ساکھ مرد چاہیے ہیں پریشانی ہے میرے چھوٹا پتھر ہے وہ بیمار ہے کیونکہ وہ پتھری ہے اچھا آپ نے آپ نے علاج نہیں کروایا اس کا جی ہاں آپ نے علاج اس کا نہیں کروایا سارے کلوں پیسے کہا انہیں مجبوری ہے ساکھوں ساکھوں آپ غریب ہے میں آپ متاجمی سارے کلوں پیسے کہاں نے جو مائند آپ پریشن کروایا جائیں دوائی گھنا کے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے میں کی جرہ میں جرہ ہے کلوں متاجمی اچھا آپ نابینہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے میری میں یہ چھوٹی دھی یہیں جو بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے نیک بھائی ہیں آپ کی مدد کریں ساکھ مرے بچہ جرہا ہے مرے پوستر بھائیلہ کیا وجہا ہے اوکے وہ کیسے ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں بھائیلہ کیا جاتے ہیں امہ جی پریشان نہ ہوں جو میرے بھائی ہیں نیک بھائی ہیں آپ کی ضرورت مدد کریں گے جی تو ناظرین اکرام نے آپ نے امہ جی کی داستان سن لی ہے دکھ بھی کہانی ہے امہ جی رو رو کر اپنی کہانی بیان کر رہی ہے میری ماں بہت زیادہ پریشان ہے ان کا جو بیٹا ہے اس کو پتری ہوئی ہے امہ جی پریشان ہے ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے تک نہیں ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے راشن ان کے گھر میں نہیں ہے کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے ان کے گھر میں راشن ہے ان کو بہت زیادہ ضرورت ہو تو میرے دیکھنے والے سے یہی گزارش ہے جو بھی بھائیلہ دیکھ رہا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنا چاہے تو ہمارے سکرین پر ورسپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کی امانت ان حقدار تک ضرور پہنچے گی جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ